انچاس ماں زبور دولت پر بھروسہ کرنا ہماکت ہے اے سب امتوں یہ سنو اے جہان کے سب باشندوں کان لگاؤ کیا آدنا کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا میں مسیبت کے جنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے کھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کسرت پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گرہ بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانشمند مر جاتے ہیں بے وقوف و حیوان خسلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماقت ہے تو بھی ان کے بعد لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پاتال کا ریورڈ ٹھہرائے گئے ہیں موت ان کی پاسبان ہوگی دیانتدار صبحوں کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا حسن پاتال کا لکمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میرے جان کو پاتال کی اختیار سے چڑا لے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی خہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں